بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی لگاتا ہے ہمیشہ تربوز کو ہم کھانے سے پہلے ہوتے ہیں خربوزہ جو ہے وہ کھانے کے بعد ہوتا ہے اس کے لئے سب سے پہلے میں نے یہ آدھا تربوز لے لیا جس کے میں نے کوشش کیا کہ میں اس کے سارے بیز نکال دوں لیکن پھر بھی اس میں ایک آدھ بیز باقی ہے کیونکہ اگر میں مزید کوشش کرتی تو تربوز ہارا پانی ہو جاتا اس کے ساتھ ہی یہ تھوڑا سا پودین ہے جو میں اس میں ہوتا کروں گی یہ تین نیبو کا راہ سے جسے میں نے اچھی طرح نچوڑ لیا تھا اور اس میں بالکل کوئی بیز نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ ڈالتے ہیں تو جب وہ گرائنڈ ہوتا ہے تو وہ جو بیز ہے اس کا بہت زیادہ کڑوا پناہ جاتا ہے اس کے ساتھ یہ تخملنگا ہے جسے میں صرف دو گلاسوں میں یوز کروں گے کیونکہ موسری لوگ یہ پسند بچے جو ہیں وہ اسے زیادہ پسند نہیں کرتے اس لئے یہ میں اور اس کے ساتھ یہ کالا نمک ہے جو میں آدھی چمچ اس میں ڈالوں گی اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے پودین ہے یہ بھی بہت فائدہ مند ہے پ کنڈر یوز کروں گی کیونکہ یہ میں اس طرح بناوں گے کہ یہ میرے ہزمن بھی یوز کریں کیونکہ انہیں شوگر ہے تو یہ کیونکہ ویسی تربوز آلریڈی میٹھا ہوتا ہے تو تھوڑی سی مٹھاس کے ضرورت ہوتی اس لئے میں اس میں دو تین چمچے صرف یہ کنڈرل یہ ڈالوں گی اس کے ساتھ یہ سوڈا ہے آپ کوئی بھی لینے سیون اپ لے 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 سپرائٹ لے لے اور یہ بھی میں صرف دو گلاسوں میں ڈالوں گی تاکہ یہ تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے کا یہ ہ ہر ہر طرح کا اس میں میں شربت بناوں گی تاکہ جو جس کا جو فلیور وہ اسی حساب سے جوز کر لے آپ لیکن یہ کہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جس وقت آپ کو ضرور تو اسی وقت آپ نے بنانا ہے وقت سے پہلے بنا کر نہیں رکھنا نہیں تو یہ تربو سارا پانی چھوڑ دیتا اور بزائیگا ہو جاتا ہے اور یہ بدھازمیں بھی پیدا کر دیتا ہے اس میں میں آپ کو آگے بتاتی جاؤں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گی اور آپ کو دکھاتی جاؤں گا آپ ایک دفعہ ضرور اپنے خرمے ٹرائے کی اور یہ بہت فائدہ مند ہے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ بہت فائدہ مند ہے اور گرمیوں میں اسے ویسے ہی آپ روزانہ روٹین بنائے کے کھانے سے پہلے لا کے بچوں کو آپ کھلائیں تاکہ ان کو پھل کھانے کی بھی عادت ہو یہ بہت ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نیمت ہے جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اب میں آپ کو یہ جیسے سے بناتی جاتی ہوں آپ کو دکھاتی جاؤں گی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی مزا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ دیکھیں س اسے میں گلاس کی گارنیشنگ کروں گی اس کے ساتھ ہی میں برف کی کیوب نہیں یوز کروں گی بلکہ برف اس کو میں نے چھوٹے ٹکڑوں میں کوٹ لیا یہ میں جب گلاس میں میں چیز یہ ڈالوں گی شربت اس وقت میں اسے ڈالوں گی ابھی میں اسے ڈی فریزر میں رکھ رہی ہوں اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے میں اس میں یہ پودینہ ہے یہ ڈالوں گی یہ اس کی صرف پتے ہیں یہ میرے اپنے گھر کا اگایا پودینہ میری کیاری میں لگا ہوئے یہ تھوڑے سے میں نے پتے لیا اس کا بھی بہت اچھا فلیور اور زائکہ آئے کا اس کے ساتھ ہی اس میں میں یہ دو یہ یہ تین نیبو ہیں یہ دیکھیں یہ سائز کے بڑے سائز کے میں نے یہ تین نیبو لیا جب نیبو کیونکہ آج کل تو بہت ہی مہنگے میں نے تو لے کر اور کافی سارا اس کا رس نکال کے رکھ لیا تھا یہ بھی میں اس میں شامل کر دوں گی اس سے بھی بہت اچھا کھٹا میٹا زائکہ آ جاتا ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ تھوڑا سا تقریباً صرف یہ دیکھیں یہ آدھی چمچی میں نے اس میں یہ کالا نمک ڈالے اس کا بھی بہت اچھا فلیور آتا ہے آپ چاہیں تو آپ وائٹ سالٹ بھی یوز کر سکتے نہیں کہ میں کالا نمک ڈالوں گی اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ کینڈل ہے یہ پیسی بھی یہ شوگر فری چینی ہے دو تین اور یہ چار کیونکہ یہ بھی بہت اچھی خاصی میٹھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی میں اس میں یہ تربوز ہے تربوز کے میں نے کوشش کی ہے میں سارے بیز نکال دوں اگر میں اس کے بیز نہ نکال دی تو میں اسے چھانتی لیکن یہ کہ اکثر ہم بیز کھائی لیتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے یہ ہے اور جو سوڈا ہے یہ میں سب سے آخر میں ملاؤں گی پہلے میں اس کا شربت بنا کے تھوڑا تھوڑا کر کے وہ نکال لوں اس کے بعد پھر میں یہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اور اس میں بلکل بھی پانی نہیں پڑے گا اس کا اپنا ہی کافی سارا رس ہوتا جائے گا یہ دیکھئے یہ الحمدلللہ رب العالمین یہ میرا یہ ریڈی ہو گیا اس کو یہ میں یہ دیکھئے یہ ریڈی ہو گیا اس کو لیکن میں پھر بھی چھانوں گا کیونکہ مجھے اس میں تھوڑے یہ کالے بیز نظر آ رہے ہیں اس میں یہ ریکھئے تھوڑے تو میں یہ اس لیے اسے چھان اس جگ میں یہ موٹی چھنی سے میں چھان کی اسے نکالتی جاؤں گی اور باقی سارا پیس کے جب میں یہ سارا ریڈی کر لیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھئے کیونکہ اگر آپ چھان لیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو تھوڑا بہت پودینہ ہے وہ بھی اس میں رہ جائے گا جبکہ میں یہ چاہ رہی تھی کہ اس کا پلپ ناز آیا ہو لیکن یہ کہ مجھے بیچ اس میں نظر آ رہے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں اس لیے میں اسے چھان لوں تو زیادہ اچھا رہے گا اور پھر میں آپ کو یہ سارا جو میرا باقی بز گیا ہے یہ اس کو بھی شیک کر کے پھر میں آپ کو گلاس میں ڈال کے دکھاتی ہوں یہ میرا یہ اس کا شربت تربوز کا شربت ریڈی ہے اور اس میں یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں دو دو چمچے یہ میں نے دو گلاس ملنگے کے یہ تیار کی ہیں باقی دو ویسی چھوڑ دی کیونکہ بعض لوگ میرے بچے جو ہیں وہ یہ پسند نہیں کرتے اس لیے میں اب اس میں 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 نے اس میں کیوب لی ڈالی میں نے اس میں برف کو توڑ کے میں ڈالوں گی تاکہ کیونکہ تربوز میں نے اس میں رکھ دیا تھا فریزہ میں رکھا ہوتا ہے اس نے وہ کافی ٹھنڈا ہے یہ دیکھئے اس میں یہ میں نے سب میں برف ڈال دی ہے میں سب سے پہلے کیونکہ میں نے اس میں تک ملنگا ڈالا ہے تو میں اس میں یہ سپرائٹ نہیں ڈالوں گی اس میں صرف میں یہ تربوز کا شربت ہی ڈالوں گی اور اس میں کیونکہ میں نے سپرائٹ ڈالنی ہے اس لیے میں اس میں یہ دیکھیں یہ اس میں یہ میں ڈال دیا اس کے ساتھ ہی ہے آپ کو جو بھی بسند ہو آپ اسپرائٹ لے سکتے ہیں آپ اس کا بہت اچھا ذائقہ ہے لیکن کیونکہ میں نے اصل جو ہے وہ میں تربوز کا وہ بنانا چاہتی تھی اس لیے میں میں نے تربوز کا شربت زیادہ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس میں میں نے زرہ سپرائٹ زیادہ ڈالی ہے یہ دیکھیں میرا یہ یہ الحمدلللہ رب العالمین یہ بلکل ریڈی ہوکی ہے اب میں نے اس سے ذرا سی آپ تھوڑی سی اس طرح نیبو کو آپ کاٹ کے آپ تھوڑی یہ گارنیشن کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرا یہ تربوز کا شربت تیار ہے اسے آپ ایک دفع ضرور یوز کریں یہ بہت فائدہ مند ہے یہ آپ ساری گرمیوں آپ اسے استعمال کرتے رہے ہیں اس میں مختلف چیزیں استعمال کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں نے اس میں یہ یہ نیچے یہ تخنبہ لوں گا میں نے یہ ڈالا ہوا ہے وہ نظر آ رہے ہیں اور اسی طرح آپ اس کے نیچے آپ یہ نیبو اور پودینے کے پتے بھی اس کے نیچے ڈال کے اور اوپر سے شربت بھر سکتے ہیں آپ جو آپ کا دل چاہ ہے جس طرح دل چاہ ہے آپ اسے آپ سرف کر سکتے ہیں لیکن آپ اسے استعمال ضرور کریں اور اگر آپ کو میرا کھانا اور میری ڈیسپی اچھے لگے تو میری چینل کو لائک کریں اور میرے سبسکرائب کریں دل چاہے تو بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور زندگی رہی انشاءاللہ تعالی ضرور آپ سے کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بس مجھے اپنے دعا میں ضرور یاد رکھیں اللہ حافظ فی امان اللہ اگر ماما کے چینل اچھے لگے تو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کریں اور حافظ موسیقی موسیقی